اسلام علیکم شرائنز آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ملچپل ایلیلز کو تو تھوڑا سا ہم ایلیل کو سمجھ لیتے ہیں الٹرنیٹیو فارم آف آجین اس کالڈ ایلیل مطلب کہ ہماری وڈی میں ایک کریکٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے دو جینز موجود ہوتے ہیں اب جس طرح سے میں نے اس کروموسوم کے اوپر یہ جین کیپیٹل تی لکھا ہوا ہے اور اس والی کروموسوم کے پر یہ وہ میں نے اسمارل پی لکھا ہوا ہے جین تو یہ دونوں جینز ایک دوسری کے ایلیلز ہوتے ہیں ایک دوسری کے فرینز ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہی کریکٹر کو کرچھل کرنے کے لیے ریسپانسبل ہوتے ہیں اور ایس کے سمیلر لوکیشن پر لکیٹھد ہوتے ہیںً اس ملومکی سکروموسوم کے اوپر ان میں سے ایک ایلیل ہم اپنے فادر سے انہاریٹ کرتے ہیں اور ایک اللیل ہم اپنی مدھر سے انہاریٹ کرتے ہیں ڈامیننٹ اللیل ہم اس اللیل کو کہتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہو جو کہ پروٹینز بنا سکتا ہو جو کہ کریکٹر کو ڈومیننٹ میں لکھ جا سکتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈومیننٹ اللیل اور اس کو ہم ہمیشہ کپٹل لیٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈومیننٹ اللیل اس کو ہم سمال ایلفابیٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ڈومیننٹ اللیل ہم اس اللیل کو کہتے ہیں that remain masked are covered in the presence of dominant اللیل اگر یہ ایک جینو ٹائپ ہو height کے کریکٹر کے لیے تو اس میں ایک capital T یہ dominant اللیل کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ small T یہ recessive اللیل کو ریپریزنٹ کرتا ہے recessive اللیل پروٹینز نہیں بنا سکتا ہے اگر اس کے ساتھ ایک dominant موجود ہوتا ہے تو اس recessive کی وجہ سے جو کریکٹر آتا ہے یعنی کہ dwarf پھر وہ نہیں آ سکتا کیونکہ dominant کی وجہ سے وہ recessive کریکٹر جو کہ یہ small T دیتا تو وہ mask ہو جاتا ہے وہ covered ہو جاتا ہے کیونکہ پھر یہ capital T کریکٹر کو tolerance ملے کر چلا جاتا ہے کریکٹر کو dominant ملے کر چلا جاتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں multiple اللیلز کو multiple کا مطلب ہے many جب more than two اللیلز present ہو for a single gene کوئی ایک جین ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے بہت زیادہ اللیلز ہو دو سے زیادہ تو اس کو ہم کہتے ہیں multiple اللیلز within the population population میں جو لوگ موجود ہے different طرح کی لوگ تو ان different لوگوں میں different different allele ہو اس gene کی لئے تو اس کو ہم کہتے ہیں multiple allele یہ ایک ہی جو homologous chromosome کی location ان کی similar ہوتی ہے اور ہم یہ ایک ہی کریکٹر کو کوٹ کرنے کے لئے responsible ہوتے ہیں مطلب شکلیں ان کی different ہوتی ہیں different لوگوں میں لیکن کریکٹر کو وہ ایک ہی کریکٹر کو کوٹ کرنے کے لئے responsible ہوتے ہیں population میں ان allele کا کتنا نمبر ہوتا ہے اور individual میں ان allele کا کتنا نمبر ہوتا ہے چونکہ multiple alleles اور multiple alleles کی definition میں ہم نے کہا more than 2 alleles تو کم سے کم نمبر ہو سکتا ہے 3 alleles اور زیادہ سے زیادہ 300 alleles بھی کسی کسی جین کے لیے ہو سکتے ہیں مطلب 3 بھی ہو سکتے ہیں 4 بھی ہو سکتے ہیں 5 بھی ہو سکتے ہیں آپ کیوں 300 different alleles ہو سکتے ہیں کسی ایک single gene کے لیے but individual میں just 2 alleles کے آنے ہی کی possibility ہوتی ہے ہم کسی character کے لیے 2 سے زیادہ alleles نہیں لے سکتے ہیں although کہ اس gene کے تو different different friends موجود ہیں لوگوں میں لیکن آپ ان friends میں سے صرف 2 کو ہی select کر سکتے ہو کسی بھی friend کو select کر لو لیکن 2 کو select کرنا اس میں سے ہم ایک اپنے father سے inherit کرتے ہیں اور ایک ہم اپنی mother سے inherit کرتے ہیں اس multiple alleles کو ہم ABO blood group system سے سمجھتے ہیں اس کی discovery کیتی 1901 میں Curl Lens Tinner میں at the University of Viana اور 1930 میں اس scientist نے nobil prize لیا ہوا ہے for his discovery اس نے یہ explain کیا تھا کہ why blood transfusion sometime causes a death کبھی جب ہم کسی person کو blood دے دیتے ہیں اس کی body میں introduce کر دیتے ہیں تو اس کی body اس کو reject کر دیتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو blood دے دیتے ہو تو اس کی body اس کو accept کر لیتا ہے تو کبھی reject اور کبھی accept کیوں کرتا ہے اس چیز کو discover کیا تھا Curl Lens Tinner میں اس کو exclaim بھی کیا تھا Curl Lens Tinner میں یہ ABO blood group system یہ تمام انسانوں میں بھی موجود ہوتا ہے اور باقی باقی primates میں بھی موجود ہوتا ہے جس طرح apps ہیں chimpanzees ہیں baboons ہیں gorillas ہیں کیونکہ ان primates کے ساتھ ہمارا 99% daily match کرتا ہے اس لیے ہمارے زیادہ تر characters match کرتے ہیں جس طریقے سے ہمارا جو blood group system ہے تو وہ بھی match کرتا ہے human میں 4 blood group types ہوتے ہیں blood group A blood group B blood group A B اور blood group O تو اب ہم ہی سمجھتے ہیں کہ یہ blood groups کس طریقے سے بن جاتے ہیں blood groups ہماری RBCs کے surface کے اوپر جو ایک خاص قسم کے antigens کی وجہ سے ہوتے ہیں antigens کیا ہوتے ہیں یہ proteinitious substances ہوتے ہیں glycoproteinitious substances ہوتے ہیں جو کہ immune system کو activate کرنے کے ability رکھتے ہیں antigens دو طرح کیا ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں internal antigens اور دوسرے ہوتے ہیں external antigens internal antigens کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے body cells کے اوپر جو glycoproteins لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہمارے internal antigens ہوتے ہیں اور ان proteins میں جو amino acids ہوتے ہیں ان کا sequence ہمارے اپنے immune cells کو پتا ہوتا ہے وہ انہوں نے recognize کیے ہوئے ہوتے ہیں تو لہٰذا internal antigens کے خلاف ہمارے immune cells active نہیں ہوتے ہیں جبکہ جو external antigens ہیں مطلب کہ اگر کوئی pathogen ہماری body کے اندر انتر ہو جاتا ہے اگر کوئی bacteria آ جاتا ہے کوئی parasite آ جاتا ہے کوئی worm آ جاتا ہے کوئی virus آ جاتا ہے تو اس کی body کی surface پر بھی protein issue substances موجود ہوتے ہیں تو جب وہ ہماری body میں آتے ہیں تو چونکہ ہمارے immune cells کو ان کے protein کے amino acid sequence کا نہیں پتا ہوتا ہے وہ ان کو نہیں بہنچانتا ہے تو لہٰذا ان کو reject کر دیتا ہے تو internal antigens کو نہیں reject کرتا ہے ہمارے immune cells جبکہ external antigens کو reject کر دیتے ہیں اب جو rbc's ہیں ان کے اوپر ایک خاص طرح کا protein لگا ہوا ہوتا ہے اس protein کو ہم کہتے ہیں antigen A اور ایسے بندے کا blood group ہوتا ہے blood group A اگر کسی person کے rbc's کے surface کے اوپر ایک دوسری طرح کا antigen لگا ہو جو کہ اس antigen A سے different ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں antigen B اور اس person کا blood group ہوتا ہے B اگر کسی rbc's کے اوپر antigen A بھی موجود ہو اور antigen B بھی موجود ہو مطلب two different type کے antigen موجود ہو تو ایسے person کا blood group ہوتا ہے blood group A, B اور اگر کسی person کی rbc's کے surface کے اوپر کوئی بھی antigen موجود نہ ہو تو اس کا blood group ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو antigen A رکھنے والے rbc's ہیں جن لوگوں کی rbc's کے اوپر antigen A موجود ہوتا ہے تو ان کے immune cells کس والے antigen کو فوراں consider کریں گے یہ تو اس کے اپنے internal antigen ہو جائیں گے اس کے خلاف تو وہ نہیں active ہوگا لیکن کن کے خلاف active ہوگا یہ ان کے خلاف active ہوگا مطلب کہ antigen B کے خلاف active ہوگا تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جس میں antigen A موجود ہوتے ہیں ان میں antibodies موجود ہوتے ہیں anti B کے خلاف مطلب کہ antigen B کے خلاف موجود ہوتے ہیں اور جس کا blood group B ہوتا ہے اس کے immune cells میں یہ والا antigen تو رکے گناہ اس کیا ہوتا ہے لیکن کون سوالا نہیں رکے گناہ اس کیا ہوتا ہے یہ والا تو لہٰذا جس کے rbc's کے surface کے اوپر antigen B موجود ہوتا ہے تو ایسے بندے میں antibodies موجود ہوتے ہیں blood group A کے against مطلب کہ antigen A کے against اور جس rbc کے surface کے اوپر antigen A بھی موجود ہوتا ہے antigen B بھی موجود ہوتا ہے تو اس میں کوئی بھی antibodies موجود نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس کے خلاف بھی نہیں active ہو سکتا اس کا immune system کیونکہ اس کے اپنے friends ہی نہیں کہ اس کے اپنے antigens یہاں پر بھی موجود ہیں اور اس کا immune system اس کے خلاف بھی نہیں active ہو سکتا کیونکہ اس کا اپنا friend یہاں پر موجود ہیں تو جو antigen A بھی رکھنے والے rbc's ہیں ان persons کی body میں کوئی بھی antibodies موجود نہیں ہوتے ہیں antigen کے خلاف اور جس کے Arbisq's کے surface کے اوپر کوئی بھی antigens موجود نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ بھی foreign antigens ہوتا ہے یہ بھی antigens ہوتا ہے اور یہ دونوں بھی foreign antigens ہوتے تو لہٰذا ان میں blood group A کے خلاف بھی antibodies موجود ہوتے ہیں و blood group B کے خلاف بھی antibodies موجود ہوتے ہیں جب ہم opposite blood group دے دیتے ہیں تو یہ انٹی بارڈیز ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور یہ ان آر بی سیز کو ایک دوسرے کے ساتھ کلمپ کروا دیتے ہیں اٹائج کروا دیتے ہیں تو ایمیون ریجیکشن ہو جاتی ہے اس بلڈ کی مطلب اس بلڈ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور جو آر بی سیز ہیں ان کو پہلے دوسرے کے ساتھ چپکا دیں گے اور اس کے بعد ان آر بی سیز کو برسٹ کر دیا جائے گے تو اس کی وجہ سے ڈیتھ کاؤز ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے سلجا کے جو AB blood group والے ہیں ان میں antibodies کس کے خلاف active ہوں گے جن میں antigen B موجود ہوتے ہیں جن کا blood group بھی ہوتا ہے ان میں immune cells کس والے blood کے خلاف active ہوں گے اور جن میں antigen A اور antigen B ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بھی antibodies موجود نہیں ہوتے کیونکہ نہ تو وہ A کے خلاف action لے سکتے ہیں نہ وہ B کے خلاف action لے سکتے ہیں کیونکہ وہ دونوں طرح کی antigenc's کے اپنی بھی surface کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جن کے surface کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا تو لہٰذا انہوں نے اپنی antibodies ہر طرح کے antigenc's کے خلاف active ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ universal recipient in blood groups میں سے ہم کس کو کہتے ہیں اور universal donor ہم کس کو کہتے ہیں جو AB blood group ہے وہ ہر طرح کے blood group والوں سے blood لے سکتا ہے یہ A سے بھی لے سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی antibodies موجود نہیں ہے یہ O سے بھی لے سکتا ہے یہ B سے بھی لے سکتا ہے کیونکہ reject کرنے والی آرمی اس کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے تو یہ اس کو فائدہ ہو جاتا ہے یہ ہر ایک سے blood لے سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا ہے کسی کو کیوں نہیں دے سکتا ہے کیونکہ اگر یہ A blood group والوں کو دے گا تو A blood group والوں میں تو جو immune cells ہے وہ B کے خلاف active رہتے ہیں تو لہٰذا اس کے اپنی بھی surface پر antigen B موجود ہے تو لہٰذا اس blood کو target کر لیا جائے گا اگر B کو دے گا تو B میں تو A کے خلاف جو immune cells ہے وہ موجود ہوتے ہیں تو لہٰذا ان کو ختم کر دیا جائے گا اگر O blood group والوں کو دے گا AB blood تو چونکہ O blood group والوں میں تو دونوں طرح کے جو antibodies ہے وہ موجود رہتے ہیں تو لہٰذا rejection ہو جائے گی یہ لیتا ہر ایک سے ہے لیکن لیتا کسی کو نہیں ہے یہ دے گا جسٹ خود کے ہی blood group کے type کو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ universal recipient تو ہوتا ہے لیکن یہ دے نہیں سکتا ہے universal donor ہم کس کو کہتے ہیں جس کے surface کے اوپر کوئی بھی antigen موجود نہیں ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں donor کیونکہ ہمارے immune cells جب کسی opposite blood group کو پہچانتے ہیں تو وہ تو antigen کی basis پر ہی پہچانتے ہیں وہ تو RBCs کے cell membrane کو نہیں پہچان سکتے ہیں وہ تو ان cell membrane کے اوپر جو antigens لگے ہوئے ہوتے وہ ان کو پہچانتے ہیں اگر ان cell membrane کے اوپر کوئی antigen لگا ہی نہ ہو تو کوئی اس کو پہچان نہیں پائے گا تو جو blood group O ہے وہ universal donor ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے وہ ہر ایک کو دے سکتا ہے وہ A blood group والوں کو بھی اپنا blood دے سکتا ہے B والوں کو بھی دے سکتا ہے AB والوں کو بھی دے سکتا ہے اور اپنی ہی طرح کے blood group یعنی O کو بھی دے سکتا ہے کیونکہ اس کے surface پر کوئی بھی antigen موجود نہیں ہوتا ہے لہذا کوئی بھی army اس کو پہچان نہیں سکتی ہے لیکن یہ لیتا کسی سے نہیں ہے سوائے اپنے blood group type کے کیونکہ اگر اس نے receive کر لیا یہ لے نہیں سکتا کسی سے اگر اس نے receive کر لیا A سے تو A کے خلاف بھی اس کے پاس antibodies موجود ہیں اگر اس نے B سے لے لیا blood group B والوں سے blood لے لیا تو اس میں جو antibodies B کے خلاف ہیں وہ بھی موجود رہتے ہیں اور اگر AB سے لے لیا تو AB کے خلاف اس کے پاس دونوں طرح کے antibodies موجود ہوتے ہیں تو یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے universal recipient کس کو کہا اور کیوں کہا اور universal donor کس کو کہا اور کیوں کہا students اب ہم ڈسکس کرتے ہیں genetic basis of AB blood group system تو 1925 میں Brunstein نے explain کیا genetic basis of AB blood group system یہ جو antigens ہیں یہ ہماری باڈی میں کسی genes ہی سے کوڑ ہو رہے ہوں گے کیونکہ proteins ہیں جن کو بنانے کے لیے genes ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے اور وہ gene کہلاتا ہے gene I isoagglutinogen یہ gene ہوتا ہے ہمارے blood group میں جو antigens ہیں ان کو کوڑ کرنے کے لیے تو یہ gene polymorphic gene ہوتا ہے اس gene کے 3 different alleles ہوتے ہیں اس لیے ہم اس polymorphic gene کو کہتے ہیں کہ یہ multiple alleles ہوتا ہے یہ gene اس کے باقی باقی friends بھی موجود رہتے ہیں تو یہ جو gene ہے یہ chromosome number 9 پر located ہوتا ہے اور جو different طرح کے alleles بن جاتے ہیں اس gene کی وجہ سے تو یہ کیوں بن جاتے ہیں 3 alleles are formed by the mutation of a single polymorphic gene I جو gene I موٹیشن ہوئی تھی اور موٹیشن ہم کہتے ہیں کہ جو کروموسوم ہے یا تو اس میں change آ جائے یا gene جو nucleotide sequence ہے اس میں change آ جائے یا جو DNA ہے اس میں جس ایک ہی پوائنٹ پر nucleotides جو ہے چینج ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں mutation change in the genetic material is called mutation تو اس gene gene میں ایک دفعہ mutation ہوئی اور اس سے ia بن گیا مطلب کہ اس سے gene i کا وہ والا فارم بن گیا جو کہ antigen a کو کو کوٹ کر رہا تھا antigen a producing allele بن گیا تھا اور اس gene i میں mutation ہوئی تھی mutation 2 جس کے وجہ سے ib بن گیا تھا تو جو ib ہے اگر یہ gene کسی کی باڈی میں موجود ہوتا ہے تو اس کے rbc's surface کے اوپر antigen بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں بن رہے ہوتے ہیں اور اس gene i میں mutation ہوئی تھی جس سے یہ recessive i بن گیا تھا یہ چھوٹا سا i بن گیا تھا small i تو یہ recessive تھا تو اس لیے یہ کوئی بھی antigens نہیں بنا پایا تھا تو اس لیے جو blood group ہے تو وہ o میں چلا جاتا ہے یہاں پہ جو capital i ہے with a and this capital i with b یہ دونوں dominant ہوتے ہیں اور یہ جو small i ہے تو یہ recessive ہوتا ہے تو یہ ہم نے پڑھا کہ multiple alleles کیسے بنتے ہیں جو gene ہے gene i isoagglutinogen اس میں mutation ہوئی تھی کسی ایک دفعہ اس میں mutation ہوئی تو اس سے ia بن گیا تھا پھر اس میں mutation ہوئی تھی اسے ib بن گیا تھا پھر اس میں mutation ہوئی تھی تو اس سے recessive alleles بن گیا تھا اور وہ small i لیکن جو individual ہے اس میں تو ان genes میں سے صرف دو کی ہی possibility ہو سکتی ہیں ہم ان 3 alleles میں سے multiple alleles ہیں لیکن ہم تو ان میں سے صرف دو ہی لے سکتے ہیں تو ہمارے پاس یا تو یہ choice آ جائے گی کہ ہم یا تو i a اور i a inherit کر لیں دونوں dominant inherit کر لیں یا ہم ایک تو dominant receive کریں لیکن دوسرا ہم recessive receive کریں تو اگر یہ دو رو موجود ہو تب بھی dominant میں character چاہے گا اور اگر یہ ایک بھی موجود ہو تب بھی dominant character appear ہوگا یعنی کہ antigen a بن جائیں گے اور وہ rbc's surface ایکسپریس ہوں گے تو blood group ہوگا اور اگر یہ دو رو موجود ہو مطلب کہ جو ia وہ بھی موجود ہو اور ib بھی موجود ہو تو اب یہ کیا ہوگا اب یہ تو heterozygous condition ہوں گئی یہاں پہ یہ different gene اور یہ والا different gene تو اب یہ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ یا یہ والا dominant ہو جائے یا یہ والا dominant ہو جائے ایسا نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ co-dominance کر رہے ہیں اگر heterozygous condition ہوتی ہے مطلب کہ دونوں جو genes ہیں وہ different ہو اور وہ دونوں genes dominant ہو تو پھر کیا ہوگا وہ دونوں co-dominance ہو جائیں گے مطلب کہ دونوں کا character appear ہوگا both allele express themselves in heterozygous condition تو یہاں پہ جو ie کی وجہ سے جو character appear ہونا چاہیے تھا یعنی کہ antigen ایک ہی production ہونی چاہیے وہ بھی رہے ہوتی ہے وہ بھی rbc's کے surface کے اوپر express ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ib ہے وہ بھی اپنے proteins بنا رہا ہوتے ہیں وہ بھی اپنے antigens بنا رہا ہوتے ہیں اور rbc's کے surface کے اوپر express ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں co-dominance جب دونوں dominant genes اپنے آپ کو express کرنا start کر دیں heterozygous condition میں اگر ہمارے پاس ib ہو اور ib ہو تو دونوں dominance ہیں تو لہٰذا antigen b کی production ہوگی اور rbc's کے surface اس کو پر antigen b بنے گا اور blood group جائے گا b میں اگر ایک dominant ہو اور دوسرے recessive ہو تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا پھر بھی ib کی وجہ سے antigens بن جائیں گے اور وہ rbc's کے surface پر express ہوں گے اور blood group جائے گا b میں لیکن اگر دونوں recessive ہوتے ہیں تو پھر کوئی بھی antigen نہیں بن پاتا کیونکہ recessive تو پروٹینز کی formation نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا blood group وہ میں جائے گا تو یہ ہم نے پڑا کہ ہماری body میں just two ہی possibility ہو سکتی ہیں ہم different طرح جو gene i کے alleles ہیں ان کو inherit کر سکتے ہیں لیکن two ہی inherit کر سکتے ہیں یا اگر ہم نے i a کے لئے کوئی dominant receive کر لیا ہوتا ہے تو پھر ہمارا rbc's اس کے اوپر antigen a بن جاتے ہیں اگر ہم نے ib کے لئے dominant gene receive کر لیا ہوتا ہے تو پھر ہمارے rbc's کی surface کی اوپر b antigens بن جاتے ہیں اگر ہماری body میں ia اور ib dominant موجود ہوتے ہیں تو پھر وہ co dominance میں چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک express ہو جاتا ہے اور دوسرا express نہیں ہوتا بلکہ وہ دونوں کہتے ہیں کہ آپ دونوں مل کر کام کرتے ہیں دونوں ہی اپنے characters کو express کر دیتے ہیں یعنی کہ دو different طرح کی antigens بن جاتے ہیں اور وہ rbc's کی surface کی اوپر express ہو جاتے ہیں اور جن میں recessive ہوتے ہیں تو ان میں rbc's کی surface کی اوپر کوئی بھی antigens نہیں بن پاتا ہے اب last میں ہم ڈسکس کرتے ہیں importance of blood groups blood groups کی ضرورت کہاں پر پڑتی ہیں blood transfusion کے دوران میں ڈسکس کرتے ہیں antibodies recognize any foreign antigen and agglutinate the introduced rbc's to clean the blood یہ تب ہماری body کے لئے effective ہوتے ہیں جب ہماری body میں کوئی blood introduced کیا جاتا ہے اگر وہ ہمارے blood group سے match نہیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو ہمارے لئے foreign ہوتا ہے وہ تو ہمارے لئے پھر dirty blood ہوتا ہے تو body کو clean کرنا اس blood سے یہ پھر ہمارے immune cells کا کام ہوتا ہے تو یہ blood transfusion کے دوران میں important ہوتے ہیں کہ اپنی ہی طرح کے blood group کو آپ introduce کروائیں کسی different یا کسی ایسے blood کو نہ introduce کروائیں جس کی rejection ہو سکتی ہے جس کی agglutination ہو سکتی ہے agglutination means chipak جانا clump ہو جانا rbc's chipak جانا clot بن جانا اس کو ہم کہتے ہیں agglutination تو یہ اس لئے important ہوتا ہے دوسرا determining disputed parenthood مطلب کہ آپ کے ماں باپ کا پتہ چلاتا ہے blood group is genetically controlled and it is permanent character کیونکہ یہ antigenes جو ہمارے rbc's surface پر لگے ہوئے ہیں اور جو ہمارے blood کو ایک particular blood group دے رہے ہیں تو یہ تو genes کی وجہ سے ہیں اور genes تو ہماری باڈی میں ہمیشہ رہتے ہیں ہمارے جب ہم بنتے ہیں اس سے لے کر ہماری death تک یہ genes ہماری باڈی میں موجود رہتے ہیں مطلب یہ change نہیں ہوتے ہیں ہمارا permanent character ہوتے ہیں کیونکہ یہ genetically controlled ہوتے ہیں therefore it is useful to finding the disputed parentage مطلب کہ اگر کوئی بندہ دعویہ کری کہ یہ میرا فادر ہے اور مجھے اس کی جائدات میں سے حصہ چاہیئے تو پھر اس اس بچے کا اور اس کی جو parents ہیں تو ان کا پس میں جو blood group ہے تو وہ چیک کیا جائے گا اگر وہ match کرتا ہو اپنے parents سے match کرتا ہو تو وہ تو ان کا بچہ ہوگا لیکن اگر وہ match نہیں کرتا ہو تو اس نے غلط دعویہ کیا ہے حجائدات میں حصہ لینے کے لئے تو اس طرح سے different legal issues ہو سکتے ہیں والدین کے خلاف یا بچوں کے خلاف اس طرح سے اگر کسی couple کا بچہ ہو اور کوئی دوسرا couple اٹھ کر کہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو پھر اس بات کا آپ پتہ کیسے چلا جائے گا کہ یہ بچہ کس couple کا بچہ ہے یہ بیبی کس کا ہے تو اس کا پتہ چلانے کے لئے blood group کو آپ اس میں match کرتے ہیں For example two parents with blood group O اگر دونوں کے دونوں parents کا blood group O cannot have a baby with A and B blood group تو اب اس میں دونوں recessive ہوں گے دونوں parents میں دونوں recessive ہوں گے تو اگر بچے کا blood group A ہے یا B تو یہ parent تو اس بچے کے parent ہوئی نہیں سکتے کیونکہ اس نے تو اپنے بچوں کو recessive ہی دیا ہوگا جبکہ A blood group تو dominant کی وجہ سے آتا ہے B blood group B dominant کی وجہ سے آتا ہے جبکہ ان کے parents میں recessive ہوں گے تو پھر ان کے بچوں میں dominant کیسے آ سکتا ہے تو یہ ایسے parents جو ہیں تو ان کا کوئی ایسا بچہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگر کسی parent کا blood group ہو AB مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مدر کا A ہو اور وہ homozygous ہو مطلب دونوں اس کے پاس capital A capital A ہو I A یا I A ہو اور جو فادر ہیں تو اس کا homozygous IB اور IB ہو تو پھر ان parents کا کوئی بچہ O blood group کے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ O blood group تو recessive کے ساتھ ہوتا ہے تو اس نے ایک recessive اپنے ایک parents سے لیا ہوگا اور ایک recessive اپنے دوسرے parents سے لیا ہوگا جبکہ اس کے parents تو homozygous ہیں اپنے اس character کے لئے تو یہ اپنے parents سے recessive لے گا لیکن اس نے چونکہ اب بھی اپنے parents سے recessive نہیں لیے ہیں اس نے ایسے parents فتاوا کر دیا ہے جس کا blood group ہے AB تو لہٰذا یہ غلط دعویٰ ہوگا تو یہ ہم نے سمجھا importance of blood group کو ہم نے multiple alliels کو ڈسکس کیا کہ ہماری body میں جو genes ہیں اگر ان کے لئے population کے اندر different طرح کی alliels ہوتے تو انکہ ہم multiple alliels کرتے ہیں لیکن ہماری body میں دو ہی possibility ہوں سکتی ہیں ان alliels کی ایک کو ہم father سے inherit کرتے ہیں اور ایک ہم mother سے inherit کرتے ہیں ہماری جو blood groups ہیں تو یہ کیوں ہو جاتے ہیں different طرح کی blood groups ہماری body میں کیوں آجاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے 3 alliels responsible ہوتے ہیں اور ان 3 alliels کی وجہ سے انسانوں میں 4 different phenotype کے blood groups آجاتے ہیں مطلب کہ blood group A blood group B A blood group A blood group A blood group O آجاتا ہے اور یہ جو antigens ہیں یہ gene i سے control ہو رہے ہوتے ہیں اور gene i میں کی جو ایک فرم ہے وہ i A ہے ایک فرم اس کی i B ہے اور ایک فرم اس کی ہے recessive with small i ان ihm بلڈ 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 ہو جاتا ہے اس لئے بلڈ کو معلوم کیا جاتے ہیں بلڈ کو معلوم کیا جاتا ہے کو معلوم کیا جاتے ہیں اگر کوئی کسی پر غلط دعویٰ کرتا ہے یا صحیح بھی دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ کو پروف کیا جا سکے تو ایٹس آل اپاوٹ ای بیو بلڈ گروپ سسٹم